یارہ سال والا شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر ایک دو چیزوں پر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ یہ یوٹیلٹی سٹورز میں جو سمان آتے ہیں گی دالیں اور آٹھا ان کو نتح کر دیا گیا ہے نیٹ کے ساتھ کہ آپ اپنے نمبر پہ میسج کر دیں آپ کو نمبر آ جائے گا اور اس نمبر کے بنیاد پر آپ کو یوٹیلٹی سٹورز میں سامان دیا جائے گا چترال میں صورتحال یہ ہے کہ نبی فیصد علاقوں میں نیٹ نہیں ہے اور یوٹیلٹی سٹورز میں جب سامان آتے ہیں تو لوگ اپنے گھروں سے نکل کے میسج کرتے ہیں میسج دوسرے دن اور تیسرے دن اس کو جواب آ جاتا ہے اس وقت تک وہاں یوٹیلٹی سٹورز میں کوئی سامان نہیں ہوتا وہ فروض ہو چکا ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ لوگ وہاں آ کر ظلیل سردی بھی ہے تو یہ سسٹم دور دراز علاقوں میں نہ چلائے جائے اور جو شناختکارٹ ہے پہلے سے وہ کرتے تھے کہ لس بناتے تھے شناختکارٹ کو اپنے پاس رکھتے تھے یہ سلسلہ ٹھیک ہے اور اس سلسلے کو آگے بڑھائے جائے ایک تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے جناب سپیکر چترال میں دو زلے ہیں جناب سپیکر ایک ظلہ ہے اپر اور ایک ظلہ ہے لور اپر ظلے میں اس وقت بیس گھنٹیں لوڈ شیڈنگ ہیں جناب سپیکر اور لور چترال میں بعض علاقوں میں چھ گھنٹیں تک لوڈ شیڈنگ ہیں حالانکی چترال میں بجلی بھی پیدا ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ لوگ بھی جب بھی بل آتا ہے آدائنگی بھی پورے وہ لوگ کرتے ہیں لیکن اپر چترال کا مسئلہ یہ ہے کہ پیڈو اور پیسکو کے درمیان جگڑا چل رہا ہے ابھی تک پیڈو نے پیسکو کو ادائیگی نہیں کی ہے ان کے درمیان معاہدہ نہیں ہوا ہے لیکن لوگوں کا کیا قصور ہے وہاں عوام کا کیا قصور ہے دو محکمیں اپس میں لڑیں ایک دوسرے کے سر پھار دیں ایک دوسرے کا جو کچھ کرنا ہے کر لیں لیکن عوام کو تو سہولت ملنا چاہیے عوام کو دینا چاہیے مرکزی حکومت سے میں وزیراعظم صاحب سے میں اپنے وزیر توانائی سے یہ درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے کم از کم ان لوگوں کو بجلی مہیا کریں اور دو مقاموں میں جو جگڑا ہے اس جگڑے کو اب عدالت میں بھی لے جا سکتے ہیں اب جرگیز ذریعے سے بھی اس کو حل کر سکتے ہیں اب سردیوں میں اور پھر سلاب زدہ علاقوں میں اگر بجلی بھی پیس گانٹے نہ ہو اور اس دور میں جو آن لائن ایڈوکیشن دیا جا رہا ہے تو جناب سپیکر آپ دیکھیں کہ وہ علاقہ کتنے پیچھے جلا جائے گا تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں خصوصی آپ رولنگ دے دیں جناب سپیکر شکریہ راو محمد عجمل خان جناب سپیکر